السلام علیکم امید برمومت اس اس بلاد فام ویڈیو والی سرکار اور آج کے اس ویڈیو کے درے بات کرنے والے ہیں سامسنگ گالیکسی ایس 11 کے ریلیٹیڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ایک لیک ویڈیو ہے اکثر لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں یار آپ نے لیک ویڈیو بنائی تھی اس میں فون نہیں دکھایا بھائی میں فون کیسے دکھاؤں لیک ویڈیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موبال فون کی لیک سانی سٹارٹ ہو گئی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کیا کریں موال فون افیشل ریلیز ہوتا ہے خیر گیلیکسی اس 11 جو ہے وہ ایک بہت امپورٹن ڈیوائس ہونے والی ہے سامسنگ کے لیے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ ہمیں یہ بھی خبریں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ سامسنگ اپنی اس سیریز کو اور اپنی نوٹ سیریز کو آپس میں مرچ کر کے ہمیں کوئی سنگل ڈیوائس دے سکتی ہے تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے آلدھو اس کا نام میں نے گیلیکسی اس 11 رکھا ہے لیکن اصل میں ہمیں بھی اگزیکلی شور نہیں ہے کہ اس ڈیوائس کا نام کیا ہونے والا ہے یہ ضرور پتا ہے کہ یہ سامسنگ کی اگلی فلیکشپ ڈیوائس ہونے والی ہے اور اس کے اندر جو سپیسیفیکیشنز اور جو فیچرز ہمیں ملنے والے ہیں وہ کافی زیادہ کمال ہیں اب پہلے ان بیسک چیز کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں جو کہ ہر ایک بندہ جانتا ہے آپ بچے سے بھی پوچھیں گے وہ بھی بتا دے گا کہ بھائی گیلیکسی اس 11 میں کیا آنے والا ہے اگر آپ پروسیسر کی بات کرتے ہیں تو گیلیکسی اس 11 ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جو لیٹس چپ سٹ ہوگا اس کے ساتھ آئے گا اور سنیپ ڈیگن کا جو اپکمنگ چپ سٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ سنیپ ڈیگن 865 ہونے والا ہے تو گیلیکسی اس 11 کے اندر بھی ہم وہی چپ سٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ پاکستانی ریجن کی بات کرتے ہیں یا اور ریجن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سیمسنگ کا اپنا چپ سٹ آئے گا جو کہ ایکزنوس ویریانٹ میں ہوگا اور جو ویریانٹ سیمسنگ اس دفعہ اس 11 میں دے گی اس کا نام ہوگا ایکزنوس 9830 آل دو اس کو رینیم کر کے ایکزنوس 990 بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی کے لئے کنفرمیشن نہیں ہے کہ چپ سٹ کا نام کیا ہوگا لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ سیمسنگ کا لیٹس چپ سٹ ہونے والا ہے ریم آپچن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو 8GB اور 12GB والے ویریانٹس دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سیمسنگ 5G میں کتنے حد تک کھیلتی ہے کیونکہ نوٹ سیریز کے اندر ہم نے نوٹ کے 4G ویریانٹس بھی دیکھے ہیں اور نوٹ سیریز کے 5G ویریانٹس بھی دیکھے ہیں نوٹ 10 کے اندر لیکن اس بار ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید سیمسنگ گالکسی اس 11 کے اندر جتنے بھی فونز لانچ کرے وہ آٹ آف دا باک صرف 5G کو سپورٹ کرے یعنی کہ ان کا 4G ویریانٹ لانچ ہی نہ ہو کیونکہ جو 5G ہے وہ بھی ایک نئی تیکنالوجی بنتی جا رہی ہے اور اگر 5G ویریانٹس آتے ہیں تو پوری امید ہے کہ 12GB RAM جو ہے وہ کافی حد تک سٹینڈڈ بن جائے گی اب کچھ ایسے فیچرز ہیں جو کہ سیمسنگ پہلے ہی نوٹ 10 پلس کے اوپر اپ ڈیٹ کر چکی ہے تو اس دفعہ وہ ایس لائن اپ کے اوپر بھی آنے والے ہیں جن کے اندر ایک بہت بڑی ہائلائٹ اور جو ایک ہیڈن فیچر ہے وہ UFS 3.0 کی سٹوریج ہے یہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ ون پلس کی ڈیوائس پہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا جہاں پر سٹوریج کی جو سپیڈ ہے اس کو کافی زیادہ تیز بنا دیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ یہ ملتا ہے کہ اگر آپ گیم کی لوڈنگ سپیڈ کی بات کرتے ہیں آپ اپلیکیشن کے لوڈنگ ٹائم کی بات کرتے ہیں یا ان جنرل آپ اوورال فون میں ڈیٹا ٹرانسفر کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ کافی تیز ہو جاتی ہے اور اس بار آپ کو سیمسنگ گیلیکسی ایس ایلیون یا جو بھی اس کا نام ہوگا اس کے اندر UFS 3.0 کی سٹوریج بھی مل جائے گی اور LPDDR5 رام بھی دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ ایک لور پاورڈ رام ہے اور اس کا بھی DDR5 ویریانٹ ہے جو کہ اس ٹائم لیٹس چل رہا ہے ایک فیچر جو کہ ہم میں سے زیادہ تھا لوگ سامسنگ گلیکسی نوٹ 10 پلس سے ایکسپیک کر رہے تھے وہ 120 ہرٹس کا ڈسپلی تھا جس کے کافی لیکس اور رومرز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے تھے اور اس کے آنے کے چانسز اس لیے بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ ون پلس سیون پرو کے اوپر ون پلس والے پہلے سے اس کو اٹرڈیوز کروا چکے تھے اور سامسنگ ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ اپنے کامپیٹیٹرز کو بہت ایزی طریقے سے گزرنے نہیں دیتی اگر کوئی بھی چیز کسی بھی کامپیٹیٹر کے فون میں نہیں آتی ہے تو اگلے سامسنگ کے فون میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس دعا امید کی جا رہی ہے کہ سامسنگ گیلیکسی اس 11 کے اندر ہمیں 120 ہرٹس کا ڈسپلی مل جائے گا اور اگین یہ بھی آپ کی سپیڈ کے اوپر بہت زیادہ فرق ڈالے گا اب یہ اوورال موبائل فون کی سپیڈ کو تو تیز نہیں بناتا لیکن یہ آپ کے ڈسپلی کی جو سپیڈ ہے اس کو کافی تیز بنا دیتا ہے اور جو بھی کام آپ اپنے موبائل فون کے اوپر کرتے ہیں آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہو گئی ہے اور یہ جو چیز ہے یہ گلیکسی اس 11 کو نارمل فون کے نسبت بہت زیادہ بہتر بنا دے گی اور اگر آپ اس 10 یوزر ہیں یا نوٹ ٹین پلس یوزر ہیں تو آپ کو ایک واضحہ فرق فیل ہوگا آل دو سپیڈ تیز نہیں ہو رہی ہوگی لیکن اس کا جو یوزیج ہے جو اوورال ایکسپیڈینس ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا اب اگر ہم کسی بھی فون کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے کیمرہ کے اوپر نظر نہیں ڈالتے تو بھائی ہم کیا کر رہے ہیں نا اس دفعہ گلیکسی اس 11 کے فرنٹ سائٹ پر آپ کو سنگل کیمرہ ایکسپیکٹیڈ ہے اس 10 کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ سامسنگ نے ڈیول کیمرہ سیٹ اپ دیا تھا اس 10 پلس کے اوپر فرنٹ سائٹ کے اوپر لیکن اس کے بعد نوٹ ٹین پلس میں انہیں اسے ختم کر دیا اور اس دفعہ امید ہے کہ اس 11 کے اندر ہمیں فرنٹ سائٹ پر سنگل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا اور اس کے فرنٹ کیمرہ کی جو اوورال لوکیشن ہے وہ بھی کافی حد تک نوٹ ٹین پلس والی ہوگی یعنی کہ آپ کا جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ پنچھول ڈسپلے میں آئے گا اور بلکل سینٹر کے اندر موجود ہوگا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس دفعہ ایک تو پنچھول کا جو سائز ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے اور ایک اور چیز جو کہ سامسنگ انٹرڈیوز کرنے والی ہے گالیکسی اس 11 کے ساتھ وہ موشن ڈیٹیکشن ہے یہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ ہم نے گوگل پکسل 4 کے اوپر دیکھا ہے اور سامسنگ نے بھی ریسنٹلی آئیسو سیل موشن کے نام سے اپنی ایک نئی چپ جو ہے اس کا ٹریڈ مارک فائل کر دیا ہے اور بسیکلی یہ چپ یہ کرتی ہے کہ آپ کا موبائل فون اگر ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے اور آپ اپنا ہاتھ اس موبائل فون کے قریب لے کر جا رہے ہیں تو اس ٹائم میں جس ٹائم میں آپ کا ہاتھ آپ کے موبائل فون تک پہنچے گا آپ کے موبائل فون کو یہ بات پتہ لگ گئی ہوگی کہ آپ اس کو اٹھانے والے ہیں اور وہ ڈیفرنٹ سینسز کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے اس کا سب سے زیادہ یوز اس ٹائم پر ہوتا ہے جب آپ کے موبائل فون کے اندر فیس آئیڈی کی سپورٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ہاتھ آپ کے موبائل فون کے قریب پہنچ رہا ہوتا ہے اسی ٹائم آپ کی جو فیس آئیڈیا بھی اکٹیو ہو جاتی ہے اور جس ٹائم میں آپ کا موبائل فون آپ کے فیس کے قریب پہنچتا ہے اس ٹائم تک وہ انلاک ہو جاتا ہے اور اس کا اوورال ایکسپیڈینس اس طرح بن جاتا ہے کہ آپ موبائل فون اٹھائیں گے اور آپ کے فیس تک آتے آتے وہ موبائل فون انلاک بھی ہو چکا ہوگا اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ گوگل پکسل کے اوپر گوگل نے بہت زیادہ پش کی اور اگرین سامسنگ اپنے کامپیٹیٹرز کو اتنا ایزی تو نہیں چھوڑتی اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں یہ فرنڈ کیمرہ میں دیکھنے کو مل جائے گی بیک کیمرہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو بیک کیمرہ میں بھی چیزیں اسی طرح ہی ایکسائٹنگ ہیں اس دفعہ آپ کو بیک کیمرہ میں کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس میں جو مین کیمرہ ہے اس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یا تو وہی بارہ میگا پیکسل کا کیمرہ سینسر ہوگا جو کہ آپ کو پہلے ملا ہے یا پھر لیٹس جو کہ سامسنگ نے اپنا ایک سو آرٹ میگا پیکسل کا کیمرہ سینسر دیا ہے ہمیں وہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے ایز اپرائیمری کیمرہ سینسر اس کے علاوہ ایک اور میجر قسم کا چینج جو کہ سامسنگ اس دفعہ لے کر آنے والی ہے وہ ٹیلی فوٹو کیمرہ کے اندر ہے بسیکلی وہ لینس جو کہ آپ کو زوم کی آپشن پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندر سامسنگ اب ہواوی کی طرح 5x زوم پروائیڈ کرنے والی ہے اور اگر آپ ہواوی کے پی تھرٹی پرو کی بات کرتے ہیں جس کے اندر ہواوی نے یہ چیز انٹروڈیوز کیتی تو آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ یہ جو کیمرہ ہے جس کے اندر آپ کو یہ زوم ملتی ہے وہ دیکھنے میں کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے نارمل کیمرہ سے کیونکہ یہ سکوئر شیپ میں آتا ہے اور اس کے لیے جو موبائل فون کی ویٹھ ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن سامسنگ نے جو سینسر ڈیویلپ کیا ہے اس کام کے لیے وہ اس سے کافی زیادہ ایفیشنٹ ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ اس سے کافی چھوٹا ہے تو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس بار بھی آپ کو زیادہ کیمرہ بم دیکھنے کو نہیں ملے گا جس طرح ہواوے کی پی تھرٹی پرو پہ تھا لیکن اس کی جو ورکنگ کی ٹیکنیک ہے وہ کافی حد تک وہی ہے جو ہواوے نے ایمپلائی کی تھی ایس ایون کے ریلیٹر جو فائنل لیکس اور روبرز ہیں ان میں سیکنڈ لاسٹ کے اوپر ایک ایسی چیز آ رہی ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے لیکن کافی حد تک امید ہے کہ سامسنگ اس چیز کو انٹرڈیوز کرے گا اور وہ ہے فاسٹر اور بیٹر 3D فیشل ریکوگنیشن سامسنگ ابھی اپنے فونز کے اندر جو فیس آئی ڈی پروائیڈ کرتا ہے وہ صرف کیمرہ کا استعمال کرتی ہے اور اس کو بڑی ہی آسانی سے فول کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ سامسنگ کے اوپر کسی بھی طرح کا پیمنٹ میتھرڈ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے سامسنگ آپ کو آپ کا جو فنگرپرنٹ سکینر ہے اس کو یوز کرنے کی صلاح دیتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک بہت بڑا فلاو فیس کرنے میں آیا تھا جہاں پر کچھ خاص قسم کے سکرین پروٹیکٹرز کو یوز کرنے سے آپ کا جو فنگرپرنٹ سکینر ہے وہ بغیر کسی وجہ کے انلوک ہو رہا تھا اور یہ صرف ان فونز کے اوپر مسئلہ کر رہا تھا جن کے اندر سامسنگ کا لیٹسٹ الٹرا سونک فنگرپرنٹ سکینر موجود تھے یعنی کہ سکرین کے نیچے والے فنگرپرنٹ سکینرز تو باقی جو برینڈز ہیں اور سامسنگ بھی اپنے میڈ رینج پر جو فنگرپرنٹ سکینرز یوز کرتا ہے وہ نارمل آپ کو کپیسٹیف کیمرہ والے ملتے ہیں لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں سامسنگ کی ہائر رینج کی تو وہاں پر سامسنگ یوز کرتا ہے آلٹرا سونک فنگرپرنٹ سکینرز اور وہیں پر یہ پرابلم آ رہی تھی تو امید کی جاری ہے کہ سامسنگ اس دفعہ اپنی فیس آئیڈی کو بہتر بنائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو انڈسپلی فنگرپرنٹ سکینرز کی سپورٹ ہے وہ بھی ایس ایلیون میں دیکھنے کو نہ ملے لیکن یہ بھی کنفرم نہیں ہے تو اس کو ذرا پنچ آف سالٹ سے لیجئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں بعد میں چینج بھی ہو جائیں فائنل لیک اور رومر جو کہ گیلکسی ایس ایلیون کے ریلیٹریڈر میں پتا لگا ہے وہ اس کی چارجنگ ٹیکنالوجی کے ریلیٹریڈر جہاں پر امید کی جاری ہے کہ اس بار اور اس دفعہ جو وائرلس چارجنگ کی سپیڈز ہیں اس کو بھی بہتر بنایا جائے گا تو اوورال آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سامسنگ کی ایک ایسی ڈیوائز لانچ کرنے والی ہے جو کہ کمپیٹیشن کو اس دفعہ بقاعدہ طور پر ٹارگٹ کرے گی اور اس دفعہ صرف سامسنگ کے نام کو یوز نہیں کیا جائے گا بلکہ ایکچول میں ایک ایسی ڈیوائز کو لانچ کیا جائے گا جو کہ باقی کمپیٹیشن کو سائٹ پر کر سکتی ہے اب مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کے کیا اپینینز ہیں گیلیکسی سیریز کے ریلیٹڈ اور اوورال سامسنگ کے ریلیٹڈ مد رینج کے اندر مجھے پتا ہے کہ سامسنگ اس ٹائم تھوڑا سا سفر کر رہی ہے اگر آپ باقی برینڈ سے کمپیر کرتے ہیں لیکن ہائر رینج میں میرے جیس آپ سے ابھی بھی سامسنگ ہی انڈرویڈ کے اندر پاکستان میں چل رہی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ سامسنگ کے ریلیٹڈ آپ کے کیا اپینینز ہیں اور اگر آپ ایک سامسنگ یوزن ہیں تو یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سامسنگ کے فونز کیوں بائے کرتے ہیں اس میں ایسی کیا چیز ہے جو کہ آپ کو واقعی پسند آتی ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور دوستو کا شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اس ویڈیو دن ملکات ہوگی this is بالال signing off اللہ حافظ